ایک پہلو جو ہے وہ شبیہ کا جو پہلو ہے شبیہ مصططع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی طویل طریقے سے جو ہے وہ مصططع صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا سخاوت اس کے بعد جو سب سے بڑا ویسے اگر بظاہر دیکھا جائے تو سب سے بڑا عمل ہی جو ہے وہ سخی ابن سخی حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ رہے ہیں تو ان کی سخاوت کی طرف اگر نظر ڈالی جائے تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور روشنی فرمائیے گا یا حضرت محسن یا آپ نے ان کا نام محسن جیسے سکینہ اور سکینہ دون ہوئی الفاظ آتے ہیں یہ اس امت کے تا قیامت اور معباد القیامت یہ شہزادیں ہیں وہاں یہ سب ماشا اللہ اور ان کے متعلق جو قرآنی کریم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ رسالت کا کام ہے جو میرے نبوت کا کام ہے ہدایت کا کام ہے اس پر میں تم لوگوں سے کچھ نہیں مانتا الا المودت فی القربہ میرے قرابتداروں سے محبت کریں قل لا اسألکم علیہ اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ اس کے دو تفسیریں کی گئی ہیں لیکن میں نے وہی تفسیر بتا دی جو تفسیر اس مناسبت سے زیادہ فٹ ہوتی ہے اور میرے اپنے بھی تفسیر پر بڑا کام کے میرے اپنی رائے بھی یہی ہے کہ اس کا یہی معنی صحیح ہے حضرت حسن کی سخاوت بھی مشہور ہے آپ کا حسن بھی مشہور ہے آپ کی کرامت بھی مشہور ہے آپ کی امامت بھی کمال کی ہے آپ کی صلح بھی مشہور ہے اور آپ کے جانب آپ ہر لحاظ سے حضرت حسن جانب وہ ایک یعنی کامل اور مکمل ہے آپ دیکھیں ان کے سخاوت کی جو داستانیں ہیں میں اس میں اتنا سا کوٹ کروں گا کہ وہ دینے والے تھے نا کہتے ہیں آپ دینے والے بن جاؤ اوپر والے سے اللہ پا خود دیں گے یعنی آپ ان کے نانا کو لے لیں مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ من ماتا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا وَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ اس کے اوپر قرضہ ہے تو میری طرف اس کو بیج دو وہ قرضہ میں دے دوں گا من ماتا کوئی فوت ہو گیا وَلَهُ دَيْعُنْ اس کے سہے ہونے والا مال یا بوڑے ماباب یا بچے ہیں فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ تو مجھے میری طرف بیج دو یہ پیغمبر کا ایک حکمران کا پوری دنیا میں اعلان ہے اور آخری جو جملہ ہے نا وہ کوڈ کرنے کا ہے حضرت حسن آخر ہے کون کن کے بچے ہیں نا ہے نا بے شک وہ فرماتے ہیں مَنْ مَاتا وَلَهُ مَالُنْ ایک فوت ہو گیا اور اس کے پیسہ ہے اس کی دولش بج گئی ہے فَلِوَرَسَتِهِ وہ اس کے ورسہ کہے یہ وہ میرا نہیں اس پیغمبر کے اولاد ہیں اس پیغمبر کے اولاد خود حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دن میں ہزاروں درہم تقسیم کیا کرتے تھے جو چیز آتی تھے وہ آگے دے دیتے تھے جو چیز آتی تھے آگے دے دیتے تھے اور حضرت امیری معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بسول سلح وہ جو حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی کی تھی دو گروہوں میں صلح کروانے کی دو مسلمان گروہوں میں دو گروہ میں صلح حالانکہ یہ حضرت حسن غیر معمولی وہ بھی تھے لیڈر بھی تھے کمانڈر بھی تھے فساحت و بلاغت بھی تھی کہ وہ گفتگو میں بھی قائل کر سکتے تھے اور جنگ میں آپ کو پتے ہیں جنگ سیفین اور جنگ جمل میں لیڈر کمانڈر کے طور پر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح یہ کر نہیں سکتا تھے جیسے ہمارے جو ہوتے ہیں سابزادے مرد میدان ہونے کے باوجود انہوں نے حضرت امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں وہ کچھ دیا جو تا قیامت کوئی نہیں دیتا تا قیامت خلافت ان کے پاس تھی خلیفہ راشد حضرت حسن پانچوہ خلیفہ راشد یہ سب کو ماننا پڑے گا اور یہ کوئی نہیں بھی مانتا نہیں مانے یہاں تو متفق ہے ویسی کہہ رہا ہوں جیسے اس پر ایک جگہ میری بحث ہوئی ہے تو اس لئے میں نے ارسکے ان کو میں نے کہا تو وہ خلافت وہ بادشاہت اقتدار اقتدار جو نب وہ لے کر حضرت امیری معاویہ کو دی نانا کی حدیث بھی تو پوری کر گئی نانا کی حدیث بھی پوری تیس سال رہے گی خلافت راشدہ تیس سال ہو گئے دے دیا وہ ٹھیک ہے اب کیا دیکھیں کہ اب آپ دیکھیں آپ ابن خلدون کو اٹھائیں دیگر کتابیں اٹھائیں تاریخ کی کہ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات میں حضرت امیری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات میں آتا ہے روزانہ کے ایک لاکھ درہم روزانہ کے دو لاکھ درہم روزانہ کے دس لاکھ درہم ان کو بھیجتے تھے کیوں بھی یہ آپ کا ہے اور شام کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا بانٹ دیتے تھے بانٹ دیتے تھے یہ حضرت حسن ہے میں حضرت حسن کو جو دیکھنا اگر آپ نے ہیں میں نے ہیں یا ہم سب نے ہیں میں امیشہ کسی بھی آدمی کو دیکھتا ہوں تو اس میں نبوغ کو دیکھتا ہوں اس میں عبقریت کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس لحاظ سے جینیس ہوئے حضرت حسن کا جو کردار تھا امت کے دو فرقوں میں صلح اور تقریب کا آج حضرت حسن کا یہ کردار ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم بھی آپس میں خات جدید و قدیم ہوں یا وہ ہم آپس میں فرقوں والے ہوں یا ملہ اور مسٹر والے ہم اس میں بیٹھے ہیں کل ہماری کچھ باتیں ہوئی ہیں آپ اس پر بہت لمبی ہماری کی چائے بھی ہوئی لیکن بہت بڑی تعداد نے پذیر آئی بھی کہ جب میں نے حضرت سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت علی کو اللہ کی طرف مشکل کو شامان سے ہیں انہوں نے کہا استغفراللہ نعوذباللہ ایسا کون ہو سکتا ہے حضرت سے میں نے پوچھا اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دوبارہ بتا دیجئے کہ ان کے یہاں بھی مام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کہ یہاں بھی بشریت کے انکار کرنے والا کافر ہے یہی ہے نا بلکل بلکل اور وہ یہ حضرات حاضر ناظر اس طرح نہیں مانتے کہ پیغمبر یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے تو توہین انہ بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے جیسے کیمرہ میں ان کو دکھایا جاتا ہے کیمرہ میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہی ہے وہاں سے ایک مراقبے کے طور پر ان کو پوری دنیا یعنی وہ ان کے منکشف ہے وہ معاملات ان پر منکشف ہے وہ بھی ہو گیا اس طرح کے اور باتیں حضرت کے میں نے جب عارض کیا تھا کہ بھئی کیا آپ امہ کو امام ابنیفہ کو یا کسی کو نہیں مانتے یا آپ تقلید شخصی کو نہیں مانتے تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے نا تقلید شخصی کا مسئلہ ہے جیسے نہیں ہے کہ آپ کوئی فقہ کو نہیں مانتے کیونکہ یہ جو وہ ہیں محمد صلفی صاحب سما چینل پر شاید آپ تھی یا کوئی طالب ہم پروگرام میں آئے تھے تو انہوں نے فوراں کہہ دیا یہ فقہ جو ہے یہ کیا ہے اور شاید یہ غیبت بھی ہو جائے گی محمد صلفی صاحب بھی معافی چاہتا ہوں لیکن ان کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ حضرت مہ اس طرح نہیں کہا کیوں میں نے کہا تو قرآن میں ہے فَلَوْ لَا نَفَرَى مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَعِفَةٌ لِيَتَفَقْقَهُ فِي الدِّينِ تو میری بات شاید لمبی ہوگئی میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں آج چاہ رہا تھا کہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ نقش غدم پر جو صحاوت یا غریبوں کے وہ ہیں میں ذرا صلح والی سائیڈ پر آجاؤں کہ سب کو صلح کر لینی چاہیے صلح کی طرف آجائے ہم ایک ذرا سے آپس میں یہاں آپ حضرات کی اس مجلس کے بعد بھی یا بول چینل کو استعمال کریں شعیب شیخ کو سلمان قریشی یہ حضرات یہ یہ جتنے بڑے جو نا وہ ہیں انکر ہیں اور ہم کسی طریقے سے لوگوں کو کوئی محبت دے دے ہم یہاں سے اٹھے نا لوگ کہیں ہمارے مولویوں نے اچھی بات کر یہ نا کہ وار کے لوگ ہم بات دیں لوگ ہمیں جنرل تھوک دے کے یار یہ کیا کر رہے ہیں بہت خوبصورت بات کر رہا ہے یہ نا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم غریبوں کا امام حسن غریب پرورت ہے غریب نواز صحیح معنوں میں آگر تھے تو حضرت حسن تھے میں نے تو ایک مظفریہ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل بنائی ہے اس کی تفصیل بھی میں کسی وقت سلمان صاحب قریشی صاحب جو جی جی وہ ہم چلائیں گے جب آپ چل رہے ہیں یہ بھی چینل پہ چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی تفصیل آ رہی ہے اچھا اس پہ آ رہی ہے جی جی بالکل تو اس کا جو ہے وہ اس میں میں اتنا عرض کروں گا حضرت امام حسن کے اس کردار کے تناظر میں کہ کوئی بھوکا نہ سونے پائے آپ سے درست درست کوئی عید کی جو ہے نا جو گفٹ ہے اور بچوں کے خوشیوں کے بغیر آپ سے خالی ہاتھ نہ رہے خالی ہاتھ نہ رہے یہ میری درخواست ہے کام میں نے کرنا ہے کام جو میری ٹیم ہے اس ٹیم کا میں نے اعلان کر دیا ہے وہ بہت پہلے سے ہے پورے ملک میں حمد اللہ ہم نے لاکھوں میں راشن بھی تقسیم کی ہیں لاکھوں میں اور ہم نے اس کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ہم نے آپ کو جو کچھ بنایا ہے آپ کو پورا میکنزم دیا ہے کہ آپ اپنے طور پر کریں آپ اپنے طور پر کریں درست لاہور میں کراچی میں جائمہ دارلوم اسلامی لاہور جائمہ فاروقیہ پر نور سہر اور ذکر خدا نبیوں کی مدحہ سرائی پیغام سنا اعباد سبا پرکیف ساکھ آئی پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں بس غور و فکر کا درہ کھلا حکمت سے سجیس محفل میں ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں رمجم رمجم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی نعمت اور برکت سے سجا افطار اور سہر کا دس سرخوا ننے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول رمضان 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 میں بول رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور گرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح تین بجے سہر ٹرانس میشن اور شام ساڑھے پانچ بجے افطار ٹرانس میشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر موسیقی